جی ایس نیوز یوکے بیروچی پنجاب بھاب زکرہ کی ریپورٹ ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیرے صدارت میٹنگ سپروائزری اوفیسرز اور ایس اچوز کی میٹنگ میں شرکت میٹنگ میں اشتہاری ملزیمان جو گرفتار کرنے والی ٹیموں کے انچارجز کی بھی شمولیت میٹنگ میں اشتہاریوں سے متعلق دیئے گئے ٹارگٹ کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی بہتر کار کردے کی پر ٹیم انچارجز کو شاب باش اور تاریفی سرٹیفکیٹ کا اعلان مفرور اشتہاریوں سے متعلق ٹارگٹ کو مکمل نہ کرنے والے افسران کو شو کوز نوٹس جاری کیے گئے مفرور اشتہاریوں ریکارڈ یافتہ گان سے متعلق دیئے گئے ٹارگٹ کو ہر صورت مکمل کریں دوران بریٹ تمام تر قانونی تقاضوں حفاظت نابیر کو اپناتے ہوئے ریٹ کریں مفرور اشتہاری آدھی ملزیمان کے گرد مزید گھیرہ تنگ کریں عوام میں ہوائی فائرنگ آتش بازی اور سوشل میڈیا پر اصلے کے تشہیر کے خلاف اگاہی مہم چلائیں پتنگ بازوں کو پکڑنے کے لیے تشکیل خصوصی ٹیموں کو بار بار چیک کریں پتنگ باز جیسے خونی کھیل کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں کبزہ مافیا سمیت کمار باز اور منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹولرنس فالیسی پر عمل کریں پیٹرولنگ پلین مزید محصر بنائیں چوری اور رابری کی وارداتوں کا دارک کریں کمیونٹی پالیسنگ کے فروغ اور شہریوں کے مسائل کا فوری خبر شامل کرتے ہیں میرپور ازاد کشمیر سے بیرو چیف سید مرتضی قازمی آل جمع کشمیر مسلم کانفرنس کی میٹنگ زیر صدارت راجہ ساکھ سابر صدر آل جمع کشمیر یوکے کا انکاد ہوا میٹنگ برمنگم کے مشہور امارو پریسٹرن لاہوری کڑھائی پر ہوئی جس میں ازاد کشمیر کی آمدہ الیکشن دوہزار اکیس کے بارے میں مسلم کانفرنس کے سینر پارٹی رہنماؤں نے مشابرت کی جن میں راجہ ساکھ سابر سید عاشق حسین قازمی میمبر مجلس عاملہ آل جمع کشمیر مسلم کانفرنس سید ریاض حسین سابق کونسٹر بیلجیم اور سابق امیدوار برائے بیلجیم پارلیمنٹ راجہ رزوان نصیب امیدوار اسملی حلقہ چھے کوٹلی چودری عظیم سابق لارڈ میر چودری عظیم سید حسین شاہ محمد نائیم شربت امیدوار اسملی ازاد کشمی راجہ زفر امجد عباسی عبدالخالق قادری وغیرہ نے شرکت کی اور الیکشن جیتنے کے لئے مضبوط حکمت عملی تیار کی مان سہرہ عبرار احمد سیٹی ریپورٹر سید محسین شاہ اور شانی کی شادی کے دعوت ولیمہ لنڈا سعیدہ پیرہ میں خصوصی شرکت خاندان پیر بابا کے چشم و چراغ علامہ پیر سید عظمت حسین شاہ ترمزی مرکزی رہنمہ مذہبی امور ونگ گورنگ کمیٹی علماء مشاہق پاکستان نے فرمائی اس موقع پر سید سرمت شاہ سید عصد شاہ علامہ سید کبیر شاہ محمد جواد احمد خان موجود ہیں مان سہرہ عبرار احمد سیٹی ریپورٹر ایم پی بابر سلیم سواتی کا ڈپٹی کمیشنر مان سہرہ کاسیب خان جدون کے ہمراہ کنگ عبداللہ ہسپتال میں قائم کرونا ویکسینیشن سینٹر کا اچانک دورہ تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا ڈاکٹر شہزاد علی خان ایم ایس کنگ عبداللہ ہسپتال کو انتظامات مزید بہتر کرنے کی ہدایت کی خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرک لودرا سے جہاں ہمارے بیرو چیف محمد شاہد کی ریپورٹ کی امتابق ڈسٹرک لودرا لودرا میمبر سبائی اسمبلی و پارلیمانی سیکرٹری نظیر خان بلوچ کا کونڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب صوبہ خان بلوچ کا فیملی میمبران علاقے کے دیگر اہم شخصیات نے نظیر خان بلوچ میمبر سبائی اسمبلی کی حمایت کا اعلان کیا اس موقع پر انگام سے خطاب کرتے ہوئے نظیر خان بلوچ نے کہا میرا دل کونڈی کے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے پچاس سال سے یہاں کے لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے اب وہ نہیں ہوگا تعلیم صحت فلٹر پلانٹ پکی سڑکی اور نوکریاں کونڈی کے لوگوں کو ترجیب بنیادوں پر ملیں گی کونڈی کے لوگوں کی وفا مشہور ہے وزیراعلا پنجاب سے حلقہ پی پی دو سو اٹھائیس کے لیے ایک ارب روپے کا فن منظور کروا کر آیا اس موقع پر نظیر خان بلوچ کی دستار بندی بھی کی گئی محمد نبیل حسن بیورو چیف جی ایس ٹی وی یوکے جہلم ایسس پی پنجاب ہائیوے پٹرول رالپنڈی ریجن گلفام ناصر وڑائش کی ہدایات پر پٹرولنگ پولیس پوسٹ چک اکا کی ناجائز اسطحہ رکھنے اور منشیار فروشوں کے خلاف شاندار کار کردگی دو عدد تیس بور پسٹل متعدد رون چار میگزین برامت کر کے دو مقدمات تھانہ دینا درج کرائے ایک اور کاربائی میں ایک شخص چرس برامت کر کے مقدمات درج کرائے دورانے سفر مہجون کے ان کچھ دن میں بیس ہزائر مسافروں کو مدد فراہم کی گئی خبر شامل کرتے ہیں قصور سے بیورو چیف مہر رفیق ساجد کی ریپورٹ قصور کے نواحی شہر آل آباد میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کروڑی سو پیس کی مکمل خلاف پر جی نہ سواری کے درمیان فاصلے پر عمل نہ ہی ماس پہننے پر عمل انتظام ٹرانسپورٹ آتھورٹی کی خاموشی مائنی خیز وجہ پیسے کی چمک یا سیاسی اثر و رسول یا حکومتی فیصلوں کی حکم عدولی جوتے کی نوک پر مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے ہیں بیورو چیف قصور میں رفیق ساجد کی اس ریپورٹ میں جی بلکل قصور کے نواحی شہر آل آباد سے لاہور اسلام آباد قصور پاک پتر ملتان فیصل آباد کنگڑ پر و پتوں کی عجرہ شاہ مکیم و دیگر شہروں کو جانے اور آنے والی پبلک ٹرانسپورٹ میں کرونا ایسو پیس کی خلوم کھلا خلاف ورزی جاری ہے متعلقہ ٹریفک پلیس ڈی آر ٹی سیکٹی قصور پجاب پلیس اور مزیدی انتظامی سمیت تمام کے تمام ذمہ درن آنکھیں کان بند کیے بیٹے ہیں سکولوں اور مجدوں میں کرونا ایسو پیس کی چیکنگ ذمہ دارے سے کی جاتی ہے لیکن پبلک ٹرانسپورٹ میں ٹرانسپورٹ کی من مانیاں روج پر ہیں ان پر بھی متعلقہ دارے ایکشن لیں پبلک ٹرانسپورٹ میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی قومت پجاب کی کارگزی پر سوازیہ نشان ہے اس چشپوشن سے کرونا پھیلنے کا خطرہ کئی گناہ بڑھ سکتا ہے ذلی انتظامی اس پر فوری ایکشن لیں اور ذلہ قصور میں کرونا پھیلنے کے خرشیات وہ ختم کرنے کا مکمل و مستقل لائے عمل ہاں جی اب خبر شامج کرتے ہیں سحاوہ سے ہمارے بیورو چیف چودری واسف کی ریپورٹ کے امتابق ڈومیلی کے علاقہ پدری میں محکمہ زراد سحاوہ ذلہ جہلم کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد آصف کا اپنی ٹیم کے ہمرا دورہ کسانوں کو فستو کے بیماریوں سے بچاؤ کے لئے مفید مشور تجویز دی اور مقامی کسانوں کو کسان کارڈ کا جاری کیے اور تین ماہ قبل زالہ بر تفاہ سے متاثر فستوں کے نقصان کی مد میں محکمہ زراد کے امداد کی اندہانی بھی کروائی جی ناظرین میرپور خان سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیرو چیف میرپور خاص سجاد درائین کی خصوصی ریپورٹ بڑی خبر میرپور خاص پولیس کی بڑی کاروائی میرپور خاص ایس ایس پی بشیر میمن کی بنائے گئے خصوصی ٹیم انچارج اے ڈی آئی سی غلاب حسین صدھا یو انچارج سی آئی اے انائت زرداری سچو مہران پولیس عابد نون انچارج ڈی آئی بی دانش بھٹین کشمور کے رہائشی نظیر کمرانیوں گرفتار کر کے ایک منسزائی چرس ایک کار برامت کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا خبر شامل کرتے ہیں سحاوہ سے بیورو چیف چودری واسپ کی ریپورٹ کے امتابق ترکی جوڑ اترائی پر کرش سے بھرا ڈمپر بریک فیل ہونے سے جی ٹی روڈ پر اُلٹ گیا ڈرائیور زخمی حالت میں سحاوہ ٹی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں کروڑ پکہ سے جہاں ہمارے بیورو چیف محمد شاہد کی ریپورٹ کی امتابق کروڑ پکہ کے نواہی علاقے ہیڈ مانچہ کے قریب نہر سے نامعلوم شخص کی لاش برامت کروڑ پکہ نواہی علاقے ہیڈ مانچہ کے قریب نہر میں ایک نامعلوم شخص کی لاش جا رہی تھی ریسکیو ون ون ٹو ٹو مقام افراد کے اطلاع پر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی ریسکیو ٹیم نے لاش نہر سے نکال لی اطلاع ملنے پر پولیس بھی جائے وپوہ کی طرف روانہ ریسکیو ٹیم موقع پر موجود لاش کی تحال شراخت نہیں ہو سکی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کوٹ عدو دائرہ دین پناہ معمولی لڑائی پر عباش نوجوان کے پیٹ میں چھوڑا گھونپ دیا نوجوان کو تشویشناک حالت کے پیش نظر نشتر ملتان منتقل کر دیا گیا کوٹ عدو دائرہ دین پناہ تھانہ سادر کی حدود میں عباش لکمان مکول نے نوجوان فہد گرمانی کے پیٹ میں چھوڑا گھونپ دیا چھوڑا پیٹ میں لگنے سے نوجوان شدید زخمی ہو گئے اسے فوری طور پر نشتر ملتان ریفر کر دیا گیا پولیس نے کاروائی شروع کر دی ہے فارو خان جی ایس نیوز کوٹ عدو خبر شامل کرتے ہیں میرپور ازاد کشمیر سے بیرو چیف سید مرتزا کازمی آل جمہ کشمیر مسلم کانفرنس کی میٹنگ زیرے صدارت راجہ ساکھ سابر صدر آل جمہ کشمیر یوکے کا انکاد ہوا میٹنگ برمنگم کے مشہور امارو پریسٹورن لاہوری کڑھائی پر ہوئی جس میں ازاد کشمیر کی آمدہ الیکشن دوہزار اکیس کے بارے میں مسلم کانفرنس کے سینر پارٹی رہنماؤں نے مشاورت کی جن میں راجہ ساکھ سابر سید آشک حسین کازمی میمبر مجلس آملہ آل جمہ کشمیر مسلم کانفرنس سید ریاض حسین سابق کونسٹر بیلجیم اور سابق امیدوار برائے بیلجیم پارلیمنٹ راجہ رزوان نصیب امیدوار اسملی حلقہ چھے کوٹلی چودری عظیم سابق لارڈ میر چودری عظیم سید حسین شاہ محمد نائیم شربت امیدوار اسملی ازاد کشمیر راجہ زفر امجد عباسی عبدالخالد قادری وغیرہ نے شرکت کی اور الیکشن جیتنے کے لئے مضبوط حکمت عملی تیار کی